اسلام علیکم دوستو میرا نام بلال اور ٹیکنیکل مسٹر پرنس میں خوش آمدید تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی فوٹو پہ اردو ٹیکسٹ کیسے لکھتے ہیں دوستو ایک بہترین ایپ ہے جس سے آپ جو ہے اپنی فوٹو پہ اردو ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں دوستو ایپ کا لنک جو ہے وہ میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں وہ لگا دوں گا دوستو آپ نے صرف جانا ہے اور یوٹیوب کی ڈسکرپشن جو ہے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن اس کے نیچے جانا ہے اور اس جو ہے وہ لنک اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کا جو ہے ایسی ویب سائٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی دوستو اب اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمین کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے ایکن کو دبانا مات بھولیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے دوستو سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے دوستو جب ویب سائٹ اوپن یہ ایف یو آر روبورٹ چیکن نہیں کرے گا کہ آپ روبورٹ ہیں کے نہیں تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی پانچ سیکنڈ چلیں گے اس کے بعد skip this head کا option آئے گا آپ نے skip this head پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا جو ہے وہ application جو ہے وہ download جو ہونا شروع ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے یہ جو show ہو جائے گا vinyotex pro آپ نے latest version پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد download پہ کلک کرنا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو application ہے وہ download ہونا شروع ہو گئی ہے تو دوستو یہ دیکھیں download کہہ رہا ہے بعض جو mobiles ہیں ان کی جو application ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا آٹومیٹک شروع ہو جائے گی اگر کسی کا ڈاؤنلوڈ آیا یا سیف فائل آیا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سیمپل تو آپ کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی میں اسے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس یہ فائل ڈاؤنلوڈ میں پڑی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس فائل کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے بنانا کیسے ہے یا یوز کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے فوٹیکس پرو پہ کلک کرنا ہے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد دوستو یہ آپ نے آپ کو کچھ ٹیمپلیٹس دی ہوئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیکڈراؤنڈ کچھ انہوں نے دی ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے ان پہ آپ نہیں لکھنا چاہتے ہیں پویٹری ہو گئی یا اس کے علاوہ اگر کچھ بینر وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ اچھے نہیں ہے تو آپ خود ٹیمپلیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے گیلری سے امپورٹ کر سکتے ہیں دوستو وہ کیسے کرنا ہے آپ نے پیچر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد فروم ڈیوائز پہ کلک کرنا ہے گیلری پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے گیلری کی ساری فوٹو آ جائیں گی جس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے سیمپل اس پہ کلک کر دینا ہے اور جو جو آپ نے لکھنا ہوگا دوستو یہاں سے پہلے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنا سائز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اوکے کار دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایمیج کھول گئی اب آپ نے اس کے اوپر ٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے دوستو یہاں پہ آپ نے پینسل پہ کلک کرنا ہے پینسل پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کی بورڈ اوپن ہو گیا ہے دوستو اگر آپ نے اردو کے علاوہ کسی زبان میں لکھنا ہے یہ یہاں پہ آپ اردو کچھ بھی لکھ دو ٹھیک ہو گیا دوستو اگر آپ نے اردو کے علاوہ جو ہے وہ اور کسی زبان میں لکھنا ہے تو یہ کافی زیادہ زبانیں دی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی زبان کو آپ سیلیکٹ کر کے لکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اس کو فوٹو پہ کیسے لانا ہے آپ نے یہاں سے ڈان کر دینا ہے ڈان کرنے کے بعد دوستو یہ بلیک ہے آپ نے اس کا جو ہے کلر کیسے چینج کرنا ہے یا آپ کو کتنے اپشن مل جائیں گے آپ نے اس کا کلر کیسے چینج کرنا ہے کلر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ وائٹ ہے یہ بلیک ہے اس کو آپ جیسے ایڈیٹ کرنا چاہیں تو میں وائٹ پر کلک کر کے دن کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہو گیا اب اس کا سائز کیسے بھرانا ہے دوستو یہ روٹیٹ کرنے کا اپشن ہے اب آپ نے سائز پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جتنا بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں کار سکتے ہیں تو دوستو اب کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی صورتی دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلر پر کلک کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ نے سٹروک کلر کو جو ہے وہ چینج کر دینا ہے سٹروک کلر کو میں رکھوں گا وائٹ اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کلر ہے اسے میں رکھوں گا بلیک دوستو اب سٹروک کلر کی جو آپ نے تھکنا سا ہے وہ آپ نے بڑھا دینی ہے آپ نے جسٹ یہاں پر جو ہے سٹروک نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے جتنا آپ کو اچھا لگے آپ نے اتنا کالر ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے زیادہ نہ کریں وہ زیادہ جو ہے وہ اوورلوڈ ہو جائے گا یا ایسا کچھ مطلب ہو سکتا ہے تو دوستو آپ نے ڈن پہ کلک کرنا ہے ڈن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس لکھا گیا اب آپ نے اسے سیب کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ سٹیکر جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے فریم یا سٹیکر جو بھی ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ آپ کر کے یا جو ان کے پاس موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں دوستو اب اسے آپ نے سیب کیسے کرنا ہے آپ نے سیمپل یہ نیچے آپ سیب کا بٹن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یس کر دینا ہے تو آپ کی جو فوٹو ہے وہ گیلری میں خود بخود ہی چلی جائے گی تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو ساندھائی ہوگی مزید ایسی ٹیکنکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تو دوستو بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ